اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یرون انہوں یکتنون فی گلیع فرطان قوم الرسین تم اللہ یکرون ولہو یزد کرون کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ سال میں ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں فسے رہتے ہیں پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں وَإِذَا مَا صِدَتْ صُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُمِ لَا بَعْضُ خَلْ يَرَاكُمْ مِنْ عَدِيصُمْ مَنْ سَرَقُونَ وَرَقَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا جَقْقَهُونَ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں یعنی اشارتاً پوچھتے ہیں کیا تم کو کوئی مسلمان دیکھ رہا ہے پھر چل دیتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے اس لیے کہ وہ محض بے سمجھ لوگ ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيْضُمْ عَلَيْهِمَا عِنِسْتُمْ حَرِيصُمْ حَلَيْسُمْ مِنْ مِنْمِنِينَ رَغُوْسُ الرَّدْنِينَ آ گیا تمہارے پاس تمہی میں سے ایک پیغمبر تمہاری تقلیق ان کو گران گزرتی ہے وہ تمہاری بھلائی کے بڑے قائشنم ہیں ایمان مالوں پر نیائے شفیق مہربان ہیں فَإِنْ تَوَلَّهُ فَقْلَ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا عَلَىٰهِ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَقْفَلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَزِيمِ پھر بھی اگر یہ مو پھیر لیں تو کہہ دیجئے میرے یہ تو اللہ صافی ہے اس سے سوا کوئی معافی نہیں اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے صدق اللہ لذیم وصدق رسول کی فریم بموقع عرش مبارک بندگی میرا سید محمود سان المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلیف ای اول وفرزند اکبر قلیف اتولائی محمود مہدی 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 صلی اللہ علیہ السلام حضرت کی سیرت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے آج کی نشیسس کا آغاز ہو رہا ہے مختصران چند بشارات جو میں اسلام نے آپ کے تعلق سے فرمائے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تجول ہوئی جو ہے اپنا کلام پڑھیں گے پنخبت ہے بندگی میرا سید محمود سان المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میں جو ہے پوری آپ کی جو ہے فضیلت جو ہے سمادھی گئی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نام سے جو مشہور کیا ہے ثانی مہدی دوسرا مہدی سمپل یعنی ہو بہو جو مہدی کی طرح ہے اسی لئے خود مہدی محمود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے اور بھائی سید محمود میں صرف نام کا فرق بندے کو مہدی کہتے ہیں انہیں مہدی نہیں کہتے ہیں یعنی جو اوصاف جو سبا جو مہدی محمود علیہ السلام کے ہیں پورا بندگی میرہ سید محمود ثانی مہدی ہو بہو اسی طرح تھا یعنی میں اسلام خود فرماتے ہیں کہ جہاں بندہ قدم اٹھاتا ہے وہاں بھائی سید محمود اپنا قدم رکھتے ہیں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل تابع تام تھی مہدی محمود علیہ السلام کی جو ہے مکمل جو ہے اتبا کیے ہیں کسی نے جو ہے آپ کے دور میں اور مہدی محمود علیہ السلام کے دور میں صحابہ نے جو ہے کچھ فرق نہیں دیکھا کچھ تفاوت نہیں دیکھا چند بشارات جو ہے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جو آپ پیدائش کے دور سے واقعات ہیں اس کے بعد بشارات آپ کے تعلق سے دیئے ہیں یعنی میں محمود علیہ السلام کا ہر قول اور ہر فیل اللہ کی حکم سے ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو میں اسلام کی زبان مبارک سے جو ہے ادا ہوتا ہے اور آپ کی خصوصیت یہ ہے ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص باقی کہ جو ہے امامانہ مہدی مہدی مہد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کی ایک نظر ہزار سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے یعنی اگر کوئی شخص ہزار سال عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور وہ خبول ہوتی ہے تو اسلام فرماتے ہیں کہ بندے کی ایک نظر نظر سے مراد نظر الرحمت ہے نظر مربنا ہے بندے کی ایک نظر وہ ہزار سالہ مقبولہ عبادت سے بہتر ہے یعنی اگر کوئی ایک شخص ہے جو ہزار سال عبادت کر رہا ہے اور مقبول ہو رہا ہے اور ایک شخص سے جس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے اوپر مہدی مہد نے اپنی نظر احمد ڈال کی تو وہ نظر ہزار سالہ مقبول عبادت سے بہتر اس کو حضر دے رہا ہے امی اسلام کی نظر کا اثر ہے امی اسلام تو ایسی نظر میں سانی مہدی کی پروری ہوئی ہے ہزاروں مرتبہ ایسی نظر پڑی ہے مہدی 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 علیہ السلام کی ہزاروں مرتبہ ایسی نظر مبارک سانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر پڑی ہے مہدی مہدی علیہ السلام کا نکاح آپ کی چچا ذات بہن آپ کی چچا عمیر صلی اللہ تعالیٰ کی بیٹی بیوی الہادادی رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا انیس سال کی عمر پہلا نکاح بیس سال کی عمر میں آپ کو دکھتر ہوئی بیوی بڑنجی رضی اللہ تعالیٰ اور باویس سال کی عمر میں آپ کو جو ہے فردند اکبر پیدا ہوگئی اب یہاں پہ دیکھیں جب پیدا بھی ہوئے ہیں تو اللہ کا حکم واق ہے سید محمد ہمارے حبیب کا نام عرش مولا پہ محمود ہے ہم اس نام سے تمہارے بچے کو موسم کر دیں یہ نام عطا خاص نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماہیت تو خدا ہی جانتا ہے اس کی پیچھے اور کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں تو جو خاص نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش مولا پہ محمود وہ نام سے سانے مہیت رضی اللہ علیہ وسلم کو نام رکھا گیا بلکہ اللہ نے یہ نام رکھا آپ پیدا ہوئے تو اللہ نے یہ نام رکھا ہے ہم نے اس نام سے موسم کیا تب مہیت امہد علیہ وسلم نے جو ہے آپ کو اس نام سے پکارا سید محمود یہ آپ کا یہ نام رکھا گیا اس کے بعد امام انا مہیت امہد علیہ وسلم کی 24 سال کی عمر بھی اس وقت جو ہے آپ راجہ دلپس پرائے سے جو واقعہ ہے جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد میں اسلام جو ہے بارہ سال کا جو آپ کے اوپر جذبہ رہا ہے جذبے کے بعد پھر دو سال میں اسلام جوانپور پہ رہے اور چالیس سال کی عمر میں امامانہ مہدی مہد علیہ السلام سترہ نکوز کے ساتھ سترہ بندگانے خدا کے ساتھ پوکراؤں کے ساتھ جوانپور سے ایک تیجرت کر دیں اس میں آپ کے فرضن بھی شامل اٹھارہ سال کی عمر ہے پہلا آپ پڑھاؤ دانیا پور میں جو ہے پہلا دائرہ تھا مہدی مہد علیہ السلام کا دانب ہوئے تو یہاں پہ یہ واقعہ پیچھ آیا کہ بی بی الہادادی رضی اللہ تعالیٰ نہا جو مہدی مہد علیہ السلام کی زوجہ ہے ان کو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے تیرے شوہر کو مہدی مہد بنایا ہم نے تیرے شوہر کو مہدی مہدی مہد بنایا اس کی تذبیر کر بی بی کو یہ بار بار اللہ کی طرف سے جو ہے الہام ہو رہا تو بی بی جب ایک پر تاکیدن الہام ہوئے بی بی کو تو بی بی جو ہے خواب سے بیدار ہوئی معاملے سے اور اس کے بعد جو ہے مہدی مہد علیہ السلام جب حجرے میں آئے تو بی بی نے جو ہے خدموزی کی اور کہا کہ جو ہے باندی کو اللہ کی طرف سے یہ بار بار معلوم ہو رہا ہے کہ ہم نے تیرے شوہر کو مہدی مہدی مہد بنایا ہے اسی لیے باندی جو ہے آپ کی تذبیر کرتی ہے آج تک جو زوجہ اور شوہر کے جو بھی رشتہ تھا اس میں اگر کچھ بھی ہوسنی چھوئی ہے تو باندی رہا واسط اللہ کے معافت جاتی ہے اب آخہ اور باندی جو ہے اپکی باندی ہے اور جو کچھ کے عظمت آج تک اب تک اس سینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی تھی اب اسی طرح عظمت جو ہے آخہ کی بھی ہے یعنی مہدی مہد علیہ السلام کی تھی سمیہ السلام جو ہے اس وقت یہ پرما رہے تھے دونوں میں میاں بی بی میں مکالیمہ ہو رہا ہے بات چیت ہو رہی ہے خیمے کے اندر خجرے کے اندر سمیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بندے کو بھی خدایتالے کی طرف سے بار بار حکم ہو رہا ہے لیکن دعوے کا وقت ابھی نہیں آیا تو بی بی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے پتا نہیں باندی آپ کے دعوے کے وقت تک زندہ رہے یا نہ رہے آپ جو ہے بھوا رہے کہ باندی آپ کی تصدیخ کرتی تو یہ مکالیمہ ہو رہا ہے مل گیا بہت بڑی بات ہے کہ مہیدی موت کی زوجہ ہوگے ان کو ابھی معلوم ہا کہ جو ہے ان کے شوہر کو جو ہے مہیدی موت یعنی جن کا وعدہ رسول اللہ نے کیا ہے اللہ نے رسول اللہ کے زبان سے ان کا وعدہ کیا گیا جو خلیفت اللہ ہے جن کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا رسول اللہ نے تاقیدن حکم کیا ہے جن پر ایمان لانا فرض ہے اور انکار کرنا خبر ہے جن کے ذریعے جو ہے دعواتی ریدار عام ہو رہی ہے جو ہے اسی علم میں جو ہے تصدیق کر لی اب پرزن جو ہے پندقی میرا سید محمود ثانی مہیدی جو ہے کسی کام سے باہر گیتے ہوں گے آپ جو ہے اپنے خیمے کے طرف اپنے گھر میں جو ہے آپ اندر تاقل ہو رہے تھے یہ مقالمہ سن لیا تو اب بیٹے کو معلوم ہوا کہ ان کے والد کو اللہ نے جو ہے مہیدی موت بنایا تو کیا علم تھا گیا میرا سید محمود کو جو ہے پہلی مرتبہ اب معلوم ہوا کہ جو ہے میرے والد کو جو ہے یہ عہدہ دیا گیا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ خلیفت اللہ مہیدی موت اللہ علیہ السلام کا عہدہ کوئی معمولی بات نہیں ہے تو رسول اللہ کی یہ ولایت کا عہدہ پندقی میرا سید محمود ثانی مہیدی جو جب معلوم ہوا کہ اپنے والد کو دیا گیا تو وہ خوشی کا جو جذبے کا عالم تھا کہ جو ہے آپ اسی وقت پہ پہ ہو شکے گر پڑے اسی وقت پہ آپ جو ہے حجرے کے باہر بیغوش ہو گئے گرے اور ادھر مہیدی موت اللہ علیہ السلام کو اللہ کا حکوم ہوا کہے سید محمد تمہارے پرزن ہمارا بندہ سید محمود ہماری ذات میں فنا ہو کر باہر گراہ ہے جاؤ اسے اٹھا لاؤ تو یہ محمد مہیدی موت اللہ علیہ السلام اللہ کے حکوم سے دیکھئے جب حجرے کے باہر آتے ہیں اور جو ہے اپنے اس پرزن دل بند کو اٹھارہ سال کے اپنے اس شہدادے کو جو ہے آپ جو ہے اٹھا کر جو ہے حجرے میں لاتے ہیں اب دیکھئے مہیدی موت کس فرزن سے خوش ہے مہیدی موت اللہ علیہ السلام اپنے فرزن کو اٹھا کے لئے گئے تو آپ کی خوشی کا عجیب عالم اب یہاں پہ مہیدی اسلام کے خوشی کا عالم ہے اس فرزن کو دیکھ کر اور یہ خوشی کی عالم میں یہ کہتے ہوئے اسلام کے خوشی کا عالم ہے اس فرزن کو دیکھ کر اور یہ خوشی کی عالم میں یہ کہتے ہوئے ہجرے میں داخل ہو رہے ہیں کہ بی بی دیکھو بھائی سید محمود کا حال تو دیکھو کہ ان کا گوشت پوسٹ استقمان یعنی ہڈی ہیڑا بال بال خون کا خطرہ خطرہ لا الہی لکھتا ہو چکا ہے اسلام فرمائے کہ بی بی دیکھو بھائی سید محمود سر سے پیر تک ہم جو ذکر کرتے ہیں اللہ توہی لا الہی لکھتا ہے تو جو آپ کا جو ذکر تھا اللہ کی ذات میں ایسے پناہ ہوئے کہ سر سے پیر تک بال بال اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز اللہ ہو چکی ہے مکمل اللہ کی ذات میں جو ہے پناہ ہو چکے ہیں صرف یہ جذبہ جب یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ نے جو ہے آپ کو اپنی ذات میں جو ہے مکمل پناہ کر دیا اور پھر ہو چکے گل پڑے اب یہی پہ بات ختم نہیں ہوئی میں اسلام کا ایک خوشی یہ تھی کہ جو ہے اپنا بچہ جو ہے میں اسلام کو خوشی یہ ہوئی کہ میرا فردن جو ہے اللہ کی ذات میں مکمل بنا ہوئی دیکھو بی بی بھائی سید محمود کا حال تو دیکھو کہ ان کا گوشت گوشت اسدقوان ان کا خطرہ خطرہ لا الہ الا اللہ ہو چکا ہے اس کے بعد مہیدی محمود اسلام نے جو ہے اپنے سینے پر اتات رکھا اور جو ہے بندگی میرا سید محمود سانی مہیدی جو ہے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ جو کچھ کے اس سینے میں دالا گیا وہ بھائی سید محمود کے سینے میں دالا گیا تین مرتبہ فرمایا کہ جو کچھ کے اس سینے میں دالا گیا وہ بھائی سید محمود کے سینے میں دالا گیا یہ جو آپ کو خاص بشارہ دے گی یعنی جو کچھ کے سینے مہدی ماؤت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دالا گیا تھا جو علم اللہ بولین وہ آخرین ہیں تمام کا تمام بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو مہدی ماؤت کے سطح میں جو ہے عطا ہوائے اور اس وقت صرف عمر جو ہے 18 سال نوجوانوں میں سب سے پہلے تذریف کرنے والے جو آپ جو ہے گوش میں آئے تو سب سے پہلے تذریف کرنے والے بندگی میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ یہ اسی طرح کی بشارت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دی تھی جو کچھ کے سینے میں دالا گیا وہ ابو وکر کے سینے میں دالا گیا یہ خاص بشارت وہاں پہ رسول اللہ نے حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی تھی ایک اور دو نقلیان آپ کے سامنے پڑھتی جو ہے بات آج کی ختم کرتا ہوں سمی اسلام نے اس کے آگے جب یہ بشارہ دی اس کے بعد بھی فرمایا کہ میرا سید محمود دریا کے معنید ہے اور جو کچھ دریا میں آتا ہے سماتا ہے جوڑو اور مرجان باہر آتے ہیں بائی سید محمود کی ذات جو ہے دریا کے معنید ہے اس میں جو کچھ بھی سماتا ہے اب دیکھیں دریا ہے سمی اسلام فرما رہے ہیں اب اس میں کچھ بھی ہو جاؤ اچھی چیز ہو کچھ چیز ہو جو بھی جائے گی دریا میں وہ جو ہے سمالے گا دریا اور جب باہر نکالے گا اس کو لوگو اور مرجان بہت بیش چمار جو ہے بیش بہا موتی ہیرے بن کے جو ہے نکلیں گے تو جو کوئی اپنے آپ کو بندگی میرا سید محمود کے جو ہے قدموں کے حوالے کرے گا وہ کیسا بھی ہو وہ حقیر ترین بھی ہو لیکن وہ دریا ہے جو اس کے اندر سماتا ہے ان کی ایک نظر اگر مل جائے ان کا اگر فیض مل جائے تو جو ہے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے لوگو اور مرجان مناتا ہے مطلب اس کے جو فیلڈ ہے اللہ تعالیٰ کی راستے کی وہاں پہ جو ہے پھیرے بن کے نکلتے ہیں اور امام عمرہ مہدی موت علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے باطنی پیزان کے وارث یعنی منا جو باطنی کا جو پیزان ہے اس کے وارث اور ہمارے خانے دل کے مالک میرا سید محمود یعنی جو وارث ہے جو وراثت ہے باطنی کی یہ ظاہری وراثت پروپرٹی ہوتی ہے اس کا وارث جیسا بیٹا ہوتا ہے فرمایا کہ جو میرا باطن جو میرا فیض ہے اس کے وارث اور ہمارے خانے دل کے مالک میرا سید محمود ہے اور یہ مل سلام نے اپنے اور بشارت نہیں دی ہے اللہ چاہا تو انشاءاللہ پلکنیشس میں آپ کے اور خورے سے بشارت کا جو ہے انشاءاللہ دسکوشن کیا جائے تو ہوگی پھر اس کے بعد بندگ میرا سید محمود سانی مہیدی کا آپ کا سب کو جانا جو آپ نے نوکری کی ہے یہ اہم انوان ہے نوکری کے اوپر کیونکہ ہمارے پاس آپ ہی نے صاحبہ میرا سلام میں نوکری جو کی ہے اس کے بعد جو روایتیں وغیرہ میتی ہیں وہ آپ ہی کا صدخہ ہے اس میں معلوم ہوا ایک نوکری چاکری کس طرح سے کرتے ہیں وہ بھی خاص بشارت ہے اس میں بھی سانی مہیدی تعلق سے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے اللہ چاہت تو کلک نشیس میں پڑھ کے سنائیں گے پھر آپ کا جو ہے دوارہ ترکی دنیا ترکی مہیدی ماؤس میں حضور پہنچنا اس کے بعد میں اسلام کی وصال کے بعد خجرات تشریف لانا وہاں پہ لگ لگ دائرے کرنا بہت بڑا سانی مہیدی رضی اللہ طرح کا جو ہے رول رہا ہے اللہ چاہت تو ایک پانچ چی نشیس تے ہوئیں انشاءالا کوئی کلک نشیس میں آئیے تک سیل بیان کی جائے گیا طرح ملوئی جو ہے منصبت بندگی میرا سرد مرسالہ مہیدی رحمت اللہ ثانی مہیدی رحمت اللہ تلاتہ سامنے پیش ہوئے عضو اللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من قبض در شان مدیم اینا سید نہیں مستانی مدی رضی اللہ تعالیٰ ملتا بچ ملتا بچ مدیم اینا سید محمود سانی مدی رضی اللہ تعالیٰ ملتا بچ خدمت ہے کہ اخبہ کی نعمتوں کی جو مطلوب کمائی ہو اردو سے کیونکہ کافی نوچوان ناوافق ہے تو اہم الفاظ ہے وہ آپ کے سانے کو لیتا ہوں کہ اخبہ آخرت تو کہتے ہیں آخرت کی نعمتوں اخبہ کی نعمتوں کی جو مطلوب کمائی ہو لازم ہے در سانی مہدی کا جنائی ہو رازی خدا سے سانی مہدی تھے خید میں بھی اس سبر خلیلی پہ فیدان کیوں نہ خدایی ہو اس سبر خلیلی یہاں پہ سبر خلیلی اس مراد حضرت عبراہیم علیہ السلام کا سبر ہے کہ دب آن میں پھیکا جا رہا تھا تب بھی آپ مکمل سبر اور رضا کی مقاب پہ تھے اسی طرح حضرت سانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خید اور بند میں بھی جبکہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے کے ساتھ پتیار بند گئے تھے کہ حضرت آخ آزالی کا حکم ہوتا ہے تو بندہ آپ کو یہاں سلطر جانا ہے سانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بندہ کوئی چوروشتہ نہیں ہے خدا کی راہ ہمیں خید نہیں آتا اس کی حکم پہ راضی ہو راضی خدا سے سانی مہدی تھے قید میں بھی اس سبر خلیلی پہ فیدان کیوں نہ قدائی ہو لازم ہے در سانی مہدی کا دلائی ہو یہ درس ملا سانی مہدی کے دائرے سے مہدی کے دائرے سے یہ درس ملا سانی مہدی کے دائرے سے مہدی کے دائرے سے دنیا کے ہر فریب سے وہ مل گرہائی ہو دنیا کے ہر فریب سے وہ مل گرہائی ہو لازم ہے در سانی مہدی کا دلائی ہو ہے بس اسی کی قاتل دونوں جہاں کی خوشیہ دونوں جہاں کی خوشیہ دونوں جہاں کی خوشیہ جو قلب و جہاں سے سانی مہدی کا پیدائی ہو جو قلب و جہاں سے سانی مہدی کا پیدائی ہو لازم ہے در سانی مہدی کا دلائی ہو یہ بڑا خاص ہر ہے کہ خیرت میں غرق ہو گئی ہے عقل دیکھ کر یہ عقل دیکھ کر یہ خیرت میں غرق ہو گئی ہے عقل دیکھ کر یہ عقل دیکھ کر یہ خجران گی رہے تو شکر کے سجدے کی ادائی ہو خجران گی رہے تو شکر کے سجدے کی ادائی ہو لازم ہے در سانی مہدی کا دلائی ہو کچھ اور دیکھنے کی کچھ چاہ نہیں باقی کچھ چاہ نہیں باقی کچھ اور دیکھنے کی کچھ چاہ نہیں باقی کچھ چاہ نہیں باقی فلگ و نظر میں آپ کی صورت ہی سمائی ہو فلگ و نظر میں آپ کی صورت ہی سمائی ہو لازم ہے در سانی مہدی کا دلائی ہو ماتا یوں ہوا ہے کہ فانی پگر حسان یہ مہدی کی چشم رحمت مہدی کی چشم رحمت فانی پگر حسان یہ مہدی کی چشم رحمت مہدی کی چشم رحمت رزوان اس کے نام کا مہشر میں ندائی ہو رزوان اس کے نام کا مہشر میں ندائی ہو ارو باقی نعمتوں کی جو مطلوب کمائی ہو لازم ہے در سانی مہدی کا دلائی ہو مہدی باکی مہدی رہا ہے مہدی باکی مہدی رہا ہے مہدی باکی مہدی باکی باکی ہوا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یونس بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان اور نیایت اہم والا ہے علیف لام روح دل کا آیات الكتاب الحقیم علیف لام روح یہ عقمت سے بھری کتاب کی آیتیں ہیں اکانا لنناسی عجبا ام اوحینا الى رجل منہم انظر الناس و بشر اللذین آمنوا ان لہم قدمت بقم اندرد بہم اولا الكافرون انہا ذل ساہر مجین کیا مکہ کے لوگوں کو تاجب ہوا کہ ہم نے وہی بھیجی انہی میں سے ایک مرد پر کہ در سنا دے کافر لوگوں کو اور مومینوں کو خوشخبری سنا دے کہ ان کا مرتبہ ان کے رب کے پاس پونچا ہے کافر کہنے لگے یہ تو سریع جادوکر ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي قَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَا رَزَكُمْ سِدَّتِ اَيَّا مِنْ تُمَّ تَسْتَوَعْ لَلَلْعَرْشِ يُتَبِّرُ الْأَمْدُ مَا مِنْ شَفِيلِ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِذْنِ دَالِكُمْ اللَّهُ رَبِّكُمْ فَعْبُدُوْا اَفَاللَّهُ تَذَكَّرِ تَحِیق تمہارا رب تَحِیق تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین چھے دن کی مقدار میں بنائے کہ رش پر قائم ہو گیا وہ یہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرتا یہی اللہ تمہارا پروڑگار ہے بس تو موسیقی عبادت کرو کیا تم جان نہیں دیتے اِلَيْهِ مَرْجِوْكُمْ جَمِيعا وَعَدَ اللَّهِ حَقَّا اِنَّهُ يَبْدَعُ الْقَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ عَمِينُوا وَعَذَابٌ عَلِيمٌ مِمَا بَالِيَتُرُونَ اس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ نے سچا وعدہ کیا ہے وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا اس کو تاکہ ایمان والوں تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلا دے اور جو کافر ہیں ان کے لئے کھولتا پانی اور درناک عذاب ہے ان کی کفر کی وجہ سے ہوا الَّذِي جَعْلَى الشَّمْسَ زِيَاعًا ہوا الَّذِي جَعْلَى الشَّمْسَ زِيَاعًا وَالَّقَمَرَنْ جِورًا وَخَدَّرَهُ مَنَعْزِلَا لِتَعْلَمُوا عَدَدَى السِّنِينَ وَالْعِسَاءُ مَا خَلَقَ اللَّهُ سَعْتَ إِلَّا بِالْحَقْ يُفَسِّلُ الْآَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وہی تو ہے جس نے سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرسکو یہ سب کچھ اللہ نے مسلحت سے پیدا کیا ہے وہ اپنی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جس صاحبے سمجھ ہیں اِنَّ فِي اِنَّ فِي اَقْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا ذِلَا يَا فِي قَوْمِ يَتَّقْنُونَ بلا شبہ رات اور دن کو ایک کے بعد دیگر آنے جانے میں اور جو چیزیں اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ان سب میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں صدق اللہ لزیم وصدق رسول کریم وصدق المہدی المامود لزیم ہم سن رہے ہیں بندگی میرا سید محمود سانی مہدی رضی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کے عروس مبارک کے سلسلے میں علی فتولہ امام مہدی مہد علیہ السلام کے آپ فرزند ایک پر ہے بڑے فرزند ہیں اور خلیف ایوگل ہیں یا رکھی وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے جو اپنے اسلاف کے اپنے مزروعوں کی سیرتوں سے جو واقف ہوتے ہیں ان کے حالات سے واقف ہوتی وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے اور جس قوم کا سوال آتا ہے جہاں پہ اللہ جس قوم کو جو ہے ڈھوبانا چاہتا ہے گمراہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے اسلاف کی یادوں سے جو ہے انہیں نہیں مانگتا ہے کیونکہ اسلاف کی سرم روح میں زندگی گزارے جس قوم جو قوم تازہ رہتی ہے زندہ رہتی ہے اپنے اسلاف کو جو ہے نمونہ بنائے بے رول موڈل بنائے بے جو ہے آگے بڑھتے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ ہم ان اولاد سے ان لوگ گزروں سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں اسی لیے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے واسطے اپنے اسلاف کی یاد کو تازہ رکھنا ہمارے لئے ضروری ہے خصوصاً امامانہ مہیدی مہید علیہ السلام کے صحابہ کعبائین کا جو ہے تذکرہ ہونا ضروری ہے ان کا تذکرہ خود آحادث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان صالحین کا جو تذکرہ ہوتا ہے نیک بندوں کا وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت تباس ہوتی ہے اور گناہوں کا جو ہے کفارہ ہوتا ہے بندگی میرا صیحت محمود ثانی مہیدی رضی اللہ تعالیٰ نے مہیدی مہید علیہ السلام کے مہیدی مہید علیہ السلام چالیس سال کے عمر میں جو انپور سے سترہ مہاجرین کرام کے ساتھ اور اپنے اہلِ بیعت کے ساتھ جرانے والوں کے ساتھ آپ خیجرت کرتے ہیں جو انپور سے تانکو کا واقعہ آپ نے سنا وہاں پہ بیوی لہادتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہیدی مہیدی مہید کی زوجہ آپ کے فردن بندگی میرا صیحت محمود ثانی مہیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بندگی میں شاید علاوہ انہوں نے جو انپور سے مہیدی 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 اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے سانی مہیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھارہ سال کی عمر دی اس وقت تب بھی واقعہرجہ مہیدی مہیدی مہت نے اللہ کے حکم سے ہمیں بشارت دی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اپنے فردن کے سینے پہ ہاتھ رکھے تین مرتبہ فرمایا جو کچھ کے اس سینے میں ڈالا گیا وہ بھائی سید محمود کے سینے میں ڈالا گیا اس کے بعد مہجی مہد علیہ السلام داناپور کالپی چندیری ایمانڈاو جت کتیری مہاراستہ ایماندنگر وغیرہ سے ڈھابون بندر ادار آتے ہیں اور یہاں سے جو ہے آپ حجی بیت اللہ کے واسطے جاتے ہیں تو وہ آپس جو ہے گزار تشریف لاتے ہیں تو دیکھیں اپنے اس پرزن کو آپ کتنا چاہتے تھے روایتوں میں آیا ہے کہ جب مہجی مہد علیہ السلام جہاز پر سوار ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ پہلے بھائی سید محمود کو سوار کرو ان کے بعد بندہ سوار ہوتا ہے پہلے اپنے اس پرزن کو جہاز پر سوار کیا تھا اور ایک روایت میں بھی آیا ہے باپ بیٹے میں اتنی محبت تھی کہ ہمیشہ سانیمہیدی رضی اللہ عنہ جو ہے ایک سہنک میں دونوں ساتھ میں کھاتے تھے یہاں تک کہ جہاز میں ایک مرتبہ سانیمہیدی رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی پانی کیا اور میں اسلام کو معلوم ہوئی ہے چھاگلی ممنہ کی جو چھاگل تھی تھا تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا اس کے اندر تو میں اسلام نے جو ہے فوراں وہ چھاگل لی اور جو ہے اپنے پتن کو کہا کہ بھائی سید محمود پانی پیو تو آپ نے فرمایا کہ میرا جی پانی بہت تھوڑا ہے آپ کے لیے جو ہی یہ کافی ہے آپ کے باس تھی فرمایا کہ بھائی سید محمود پانی پینے تھے پانی تھنڈا ہو گیا ساتھ میں اتنی بشارت یہ ساتھ ساتھ اتنا رہیں اپنے خورتن کو ساتھ ساتھ جو رکھا ہے ایسی محبت یہ ایک سینک میں کھاتے تھے یہاں تک کہ ساتھ میں ایک ہی چھاگل میں پانی بھی پیئے واپس آنے کے بعد جو آج خصوصی جو ڈسکس کرنا ہے کہ سانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ نو جب میں اسلام حج سے واپس آئے ہیں حج میں آپ نے جو ہے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا واپس گجرات تشریف لائے احمرباد میں آپ نے جو ہے دوسری مرتبہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا یہاں سے آپ پٹن گئے پٹن کے مقام کا واقعہ ہے کہ یہاں پہ بندگی میرا سید محمود سانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ نو میں اسلام سے ایک روز پوچھا کہ میرا جی ایک شخص ہے جو بچپن سے تعلیم دنیا بچپن سے تاریخ دنیا ہیں فقیر ہیں اور ایک شخص ہے جو دنیا چھوڑ کر آتا ہے ان دونوں کے درمیان کتنا فرق تو مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کا فرق ہے جو جتنا چھوڑے گا اتنا عجر پائے گا یہاں پہ دس چھوڑے گا تو وہاں پہ ستر پائے گا دونوں میں جو ہے زمین و آسمان کا فرق ہے ایک شخص جو ہے دنیا دیکھا ہی نہیں اب ایک شخص ہے جو دنیا دیکھ کر چھوڑ کر آ رہا ہے اس بات کو اب اچھا سمجھنا ہے ہمیں یہ دنیا کیا ہے یہ کسپ کیا ہے تو سانی مہدی رتیردو جو ہی معلوم ہوا ہے ایک شخص ہے جو کسپ کرتا ہے مطلب نوکری کرتا ہے اس کے بعد نوکری چھوڑ کر آتا ہے اور ایک شخص جس نے جو ہے بچپن سے نوکری کی ہی نہیں شروع سے تعلیم مولا رہا ہے تو دونوں میں جو ہے زمین و آسمان کا فرق ہے مطلب یہ شخص جس نے نوکری کی چاکری کی اس کے بعد ترک کر کے آیا یہ جو ہے بہت بلند مقام رکھتا ہے تو مہیدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ خلاصہ کیا تو اسی وقت پہ سانی مہدی رتیردو جو ہے اپنا کمر بند بانا اور ارادہ کیا کہ جو ہے کسپ کی واسطے نگلے نوکری کی واسطے نگلے اور جو ہے کسپ کریں اور اس کے بعد جو ہے ترکی دنیا کریں تو مہیدی مہدی مہدی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے میں اسلام زہر کی نماز کو وضو کر رہے تھے سر کی مسئلے پہ روچیتے سانی مہدی رتیردو جو نے آنکھے گا اجازت طلب کی جو ہے بندہ کسپ کے واسطے نوکری کے واسطے جا رہا اجازت دیتے میں اسلام نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی سے نحمود کہاں جاؤ گی کہاں جاؤ گی کہاں میں نوکری کرو گی میں اسلام نے فرمایا کہ رضا ہے سوار ہو جاؤ ہرجا کے باشد با یادِ خدا باشد یعنی جہاں کہیں رہو خدا کی یاد میں رہو خدا پر یہ آسان ہے کہ بہت جلد ملاقات روزی کرے گا صرف یہ ایک خاص ہم فرمانے اسلام کا ہمیشہ جو سنتے بھی آئے ہیں بہت مشہور فرمانے کہ ہرجا کے باشد با یادِ خدا باشد یعنی جہاں کہیں رہو خدا کی یاد میں رہو کیونکہ اللہ صلی اللہ جو ہے ہر طرف ہے مسئلہ نے دوسری کوئی اور بسیت نہیں کی پھر بات میں یہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے واسطے آسان ہے کہ بہت جلد ملاقات روزی کرے گا دوبارہ جو ہے تمہیں لا کے ملا دے گا یہ کہا سانی مہدی رضی اللہ تمہیں قدم ہو سی کہ آپ کو میں آسو آئے اور اس کے بعد آپ جو ہے وہاں سے چاپنیا روانہ ہو دیکھئی جیے یہ جو قصب ہے سانی مہدی رضی اللہ یہ بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اب جدنے بھی قوم میں کاسیبین ہے ان کے واسے جو ہے جو اجازت ہو لی ہے وہ قصب کی یہی سے کہ مہدی مہد نے سانی مہدی کو قصب کی اجازت بھی ہے اسی لئے ہم بھی قصب کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں دنیا کما رہے ہیں لیکن اکثر اکثر ہماری خون کے اس وقت اکثر ہماری خون کے ہم سب جو ہے یہ سانی مہدی رضی اللہ عنہ کے قصب کے بہانے جو ہے اپنی دنیا کما رہے ہیں سانی مہدی رضی اللہ عنہ کا قصب علانیہ بتا رہا ہے کہ آپ نے پوچھا وہاں پہ کہ میراجی ایک شخص ہے جو بچپن سے تالیب مولا ہے بچپن سے تاریخ کی دنیا ہے اور ایک شخص ہے جو جو ہے دنیا کو چھوڑ کر سرک کرتا ہے دنیا جو نوکری چاکری کرتا ہے اس کے بعد خدا کی راہ ہم قصب کر رہے ہیں دنیا کمانے کے واسطے اچھا رہنے کے واسطے اچھا کھانے کے واسطے اچھی زندگی گزارنے کے واسطے لگشری لائف گزارنے کے واسطے اپنی دنیا کمانے کے واسطے سانی مہدی تک جو ہے اس قصب کے آرن لیتے ہیں حالانکہ وہاں پہ سیدھا سیدھا قصب پورا اللہ کے واسطے قصب کر رہے ہیں نوکری کی طلب کر رہے ہیں کہ اللہ کے پاس اور گلند مقام حاصل کرنے کے واسطے اور قصب کیا جا رہا ہے ترق کرنے کے واسطے نہ کہ دنیا بنانے کے واسطے کسی ترق کرنے کے واسطے خدا اللہ کو حاصل کرنے کے واسطے تو سانی میتی دنزی اللہ اللہ کسپ تھا اور یہاں پہ جو ہے ایک فریم اپ بتا جی کسپ کسپ کیا جاتا ہے جب میں اسلام نے اجازت بھی کسپ کی نوکری جب اجازت بھی تو کسپ شرائع بھی بتائیں بڑی خاص بات ہے کہ کسپ کر لیتے ہم کہ لیتے کسپ اپنے پاس کسپ مائنے بچوں چاہیے میں تب اسطلا ہے میں تب اسطلا